موسیقی ایم کیو ایم کے احتجاج پر پولس نے لاتھیاں برسا دیں شیلنگ بھی کی درجن و افراد گرفتار متحدہ نے بلدیاتی قانون کے خلاف وزیر علیہ ہاؤس پر دھر نہ دیا تھا پولس کے لاتھی چارج کے بعد کارپن اور رہنما منتشر ہو گئے کل یہ شہر یوم سیاہ بنا رہا آیا تاکہ ان کی سیاہی کو اس شہر کے لوگ پوری دنیا کو دکھا سکیں اپنے اس آئی جی کو معتل کریں ڈی آئی جی کو سندھ گورنمنٹ کے ذریعے معتل کر آیا جائے ایم کے ایم نے کل کراچی میں یوم سیاہ کا اعلان کر دیا خالف مقبول نے وزیر علیہ اور آئی جی سن کے سطیفے کا مطالبہ کر دیا دھمکی دی کارپنوں کو رہا کریں ورنہ تھانے اپنا فیصل آخود کریں وزیر علیہ زم فوری کراچی آئیں ایم کے ایم نے کہا آپ پیس کلک جائیں گے مگر وزیر علیہ ہاؤس چلے گئے مرتضی وہاں آپ کا ردعمل پی ایس ایل ایونٹ ہو رہا ہے یہاں غیر ملکی کھلاڑی چھہرے ہوئے ہیں سب کو سوچنا چاہیے ایم کے ایم کو باتچیت کی پیش کش کر دی کالا قانون واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے بار بار کہا تھا اس ایملی میں نہیں تو سڑکوں پر فیصلہ ہوگا وفاقی وزیر امین الحقی آج نیو سے گفتگو علی مادل نے کہا لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے بلدیاتی قانون کالا قانون ہے ایم کیو ایم بہت دیر سے بیدار ہوئی انہوں نے ڈیڑ ماں میں کچھ نہیں کیا حافظ نیم ورحمان کی فیصلہ آپ کا مگفتگو کہا جماعت اسلامی تشدد کی حامی نہیں پیپس پارٹی سے معاملات تحریری ہوگا ایم کیو ایم بہت دیر سے بیدار ہوئی کاش کے یہ پہلے ایکٹیویٹی کرتے ہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے ڈیڑ ماں ہی رہے ہم پورا من جدو جوہت کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ اب اس طرح سے پینٹریٹ کر گیا ہے کہ یہ پیپس پارٹی کال کرنا پڑے گی کراچی میں پیپس پارٹی کا عمرانہ چہرہ بینقاب ہو گیا بلاول اور زرداری کالے قانون کے خلاف آواز دبانا چاہتے ہیں پروک حبیب کا اظہار مزمت شہباز گل نے کہا پیپس پارٹی خود مارچ کرنا چاہتی ہے مگر مخالفین کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ملک میں گیس اور یوریا بہران کا ذمہ دار کون ہے ایمکی ایم اور پی ٹی آئی اس پر بات کیوں نہیں کرتے سعید غنی کا سوال کابل دیاتی انتخابات میں دونوں جماعتوں کا برا حال ہوگا کراچی میں ریلیو میں عوام رول گئے شدید ٹرافک جام ہو گیا شارعہ فیسل ایم ایجینا روڑ آئی ایشنڈکا روڑ گارڈن لزبیلا گرمندر لیاکتا باپنے گاڑیوں کی طویل کتاریں ایمبولنس فسی رہی اور مریض تڑکتے رہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا یار بہت ٹرافک کے اندر فسے بڑے ہوئے خود ہے اٹلیس ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا چیانوے متاثر شرعہ دس اشاریہ ایک ساپ فیصد رہی پشاور میں متاثرات سادزہ کو ڈیوٹی پر بلانے کا انکشاف کراچی میں کرونا کی شرعہ چالیس اشاریہ نو ایک فیصد ہو گئی ہیدر آباد چھبیس اشاریہ پانچ چار پشاور چوبیس اور مزفر آباد میں ستائیس فیصد رہی راول پنڈی کے سکولوں سے اناسی اور لاہور سے بیس کیس رپورٹ ہوئے وزیر آزم سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی ملاقات فوج کی پیشہ برانا امور پر تباتا ہے خیال عمران خان کی زیر صدارت اجلا سپاہ سالار اور ڈی جی آئی ایس آئی شریف ہوئے ملکی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر مشورے کرپشن خاتمے کا وعدہ نوے دن میں پورا کر دیا تھا اس حکومت میں مالی سکینڈل سامنے نہیں آیا وزیر آزم کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کہا کوئی بڑا واقعہ نہ ہوا تو معیشت مزید بہتر ہوگی شہباز شریف کے کیسز اجادر کرنے کی ہدایت کر دی ملکی وسائل کا ون ونڈو آپریشن نواز شریف ہے شہباز شریف کا بیان کہاں عمران نیازی کو جھوٹا ایمیج بچانے کی فکر ہے انہوں نے کرپشن کا دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا اسلام آباد سے کچھرا ساف کریں گے 27 فروری کو دارالکومت جا رہی ہے بلاول بھٹو نے دوبارہ حکومت خاتمے کی بات کر دی سندھ سولیڈ بیسٹ منیجمنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب کہا لارکانے میں صفائی کے لیے عوام کو تعاون کرنا ہوگا اگر یہ میڈیا نہ ہو تو آپ کا نام بھی قوم بھول جائے اب آپ 23 کو ہی آئیں اب آگے پیچھے نہ ہو 23 کو آئیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیاسی چکست کھائیں گے 23 مارچ کو بھی آپ زلیل و خوار ہوں گے اپوزیشن اسلام آباد آئی تو خوار ہوگی وزیر داخلہ شیخ رشید کی للکار کہا قانون ہاتھ میں نہ لیا تو رکاوٹ نہیں جالیں گے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت اچھے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اس وقت سوپر سائیکل کوموڈیٹیز کا ہے یہ کب نیچے آئے گا دو سکتہ آیا ہے کہ یہ سوپر سائیکل جو ہے اگلے دو تین مہینے میں نیچے نہ آئے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے سارے جو ہمارے سیگمنٹ سو سائیٹی ہیں ان کی انکل بڑھائیں وزیر خزانہ نے مہنگائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے کہا معلوم نہیں یہ کب ختم ہوگی شاکت ترین نے عامدری بڑھانی کی بات کر دی کائی سٹیپ بینک بل سینٹ سے پاس کروالیں گے جو پرطانیہ کا جو سب سے اچھا نیشنل ہیلس سروس گنی جاتی تھی دنیا میں ہیلس سسٹم میں نے تو وہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے لیکن یہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک پہ اتنا انبیشس پروگرام کسی نے کیا ہمارا ہیلس سسٹم برطانیہ سے آگے نکل گیا وزیراعظم کا قومی صحت کا ججرہ کی تقریب سے خطاب کہاں ماضی کے حکمران خانسے کا علاج بھی باہر سے کرواتے تھے وزیراعظم عثمان بزدار نے کہا پنجاب کو صحت کا موڈر صوبہ بنائیں گے سابق برگیڈیر مصدق ابباسی مشیر داخلہ و احتساب بن گئے وزیراعظم کی منظوری کے بعد نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا احسن اقبال کا اظہار مضمت کہاں حکومت سیکیورٹی ادارے کو متنازع بنا رہی ہے اس کا مقصد انتقام ہے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان میں آپریشن دہشتگرد سردام مارا گیا بارودی سرنگے بنانے کا ماہر تھا سی ٹی ڈی کی مکران میں کاروائی کلتن پنزنگ کے دو دہشتگرد گرفتار بارود اور ڈیٹونیٹرز برامت ہوئے فیصل آباد میں بیچے نے والد کو قتل کر دیا ملزم علی حسن فرار ہو گیا واقعہ رشتے کے تنازع پر پیش آیا جیلم میں بھتیجے کی فائرنگ سے زخمی چچی بھی جاں بہاک ہو گئی ملزم عمران نے گزشتہ روز چچا کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی چھٹا میں سمندر سے مزید چار لاشیں مل گئیں دیگر پانچ کے تلاش جاری پاک بہدیا کے جبانوں کا ریسپی آپریشن ہیلی کافٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے کشتیاں ڈوبنے کا واقعہ چند دن قبل پیش آیا تھا بھارتی یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیا پاکستان اور آزاد کشمیر میں ریلیا عبدالقیوم اور مشال ملک کا کہنا تھا کشمیری عوام کو محصور کر دیا گیا ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کا بھارت کے خلاف مظاہرہ کہا سیکولرزم کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے